کوئی ایک ہی بتا دے بعض روایتوں میں تھے یوں کہا کہ حضور سے جو بات نہیں کی وہ مجھے بتائیں تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا ایک بات صریف بتاتا ہوں بیٹی ایک بات سب نہیں ایک وہ ایک کیا بتائی ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے جہاں قیف کے پر جلتے ہیں جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے ستر ہزار مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانتا ہے حبیب مانگ لے کیا مانتا ہے حبیب مانگ لے کیا مانتا ہے کتنی مرتبہ ستر ہزار مرتبہ سیدہ مچل گئی مچل گئی پھر پوچھتی بابا جب اس نے ستر ہزار مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے میں کہتا میری امت کو بخش دے وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے میں کہتا میری امت کو بخش دے بیٹی وہ ستر ہزار بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے میں ستھر ہزار مال یہی جواب دیتا رہا میری امت کا بشت نے اس کے قرآن کو جوش آ گیا اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں گم پہ کر اتنے قریب سے لئے بلایا ہے ارے کچھ اور بھی تمہار میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تمہار میں نے کہا میری امت اس نے کچھ اور بھی تمہار کہنے کہا میری امت پھر اس نے کہہ دیا حبیر قیامت میں تجھے رسوہ نہیں کروں گا قیامت کے دن یہ دہی امت کی عمل نہ دیکھوں گا تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جگہ پتا کر دوں گا مجھے مجھے صرف ایک بات بتائیں یہ حدیث یہ حدیث حضور نے ستر ہزار بار امت مانگا اس کو معمولی نہ سمجھیں خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں زانی بھی ہے چور بھی ہے گیبت کرنے والے بھی ہے چگلی کرنے والے بھی ہے ماں کو ستانے والے بھی ہے باپوں کو عذیت دینے والے بھی ہے کوئی بہت سرخاپ کے پر لگے ہمارے اندر سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم اتنے گنے گار اور پاپی لوگ ہیں ہم زہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں اچھوں کے لیے زاہیدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے توجہ تھوڑی سی توجہ حضرت موسیٰ ستر ہزار پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے ستر ہزار پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا زمین پہ بے ہوش ہو کر آ گئے قربان انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر ستر ہزار پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنے گاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یادیں خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولیں اے امتِ رسول میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم ملاک کیوں نہ منائیں جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں مقاموں کی وجہ سے بھول جائیں دولت کی وجہ سے بھول جائیں گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں کسی کے مزاق کے خوف سے بھول جائیں ہم نے تیہ کر لیا ہے کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے ایک پیارے مصطفہ جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے لئے کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں ہر سال ملاد نبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے یاد کرائیں گے تاکہ تاریخ ہے ولادت کو نہ بھولیں نسلیں جس میں ملاد نبی یوں ہی مناتے رہیے جو نہ بھولا ہم قریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت دیجئے آپ مجھے بتائیں جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آکے کہتے ہیں کیا ملتا ہے ملاد سے ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائیں ان کی یاد گانوں کے لئے تم مرچے نکالتے ہو کہ بناو نام لکھو یہ کرو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں اس رسول کا حق ہی نہیں ہے کچھ کچھ حق نہیں ہے انصاف سے کام لو انصاف سے کام لو اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے مدرسے کا ست سالہ منایا جاتا ہے سلور جبلی منایا جاتا ہے گولڈن جبلی منایا جاتا ہے ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے مصطفیٰ کے قدموں نے تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو مجھے بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے ملاد النبی کو بھول گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا صحابہ نے منایا ہم دلیلیں دیتے ہیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں صحابہ نے بالکل منایا صحابہ نے تو اونٹ بھی زبا کے صدقے کے اکبر ہر سال اونٹ زبا کرتے تھے الحابین الفتاوہ اٹھا کر کے دیکھو ہر سال زبا کرتے تھے اونٹ حضور کی ملاد کے موقع پہ بات اتنی ہے آپ کو علم نہیں ہے اب میں آپ سے پشتا ہوں یہ بتاؤ اللہ ایک ہے آپ کیسے ثابت کریں گے ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دے بولو نہیں کر سکتے تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ویسے ہر مسلمان ملاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا یہ تو علماء کا کام ہے اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو سمجھو اور بات اتنی ہے جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو پندرہ اگست لوگ جلسے کرتے ہیں میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کرتے کریں گے لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرا ہے میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں ہم کیوں نہ منائے اس دل کو اس کے بعد لوگ اپنے مقصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے حیرت ہے مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرائیہ جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرائیہ نہیں جا سکتا ہے کیوں آخر کیوں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے کرنے نہیں دینا چاہتے تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے ورنہ آپ نے کسے روکا کب روکا اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈیم جبلی سیرول جبلی اور جشن سبسالہ کو روکو آپ اس وقت پر خاموش رہتے ہیں آپ ملاد پر ہی کیوں بولتے ہیں کلمہ پرہانے کا بھی احسان گیا سوچو اور ملاد النبی کی برکتیں کیا ہیں بس میں ایک روایت پڑھوں گا ایک روایت ملاد النبی کی برکتیں کیا ہیں اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پر دوں سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کو النعمت القبرانے محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں یہ سیوتی کون ہے یہ سیوتی کوئی معمولی آتی نہیں ہے جو مورک ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا جو محدث ہوتے اکثر وہ مورک نہیں ہوتا یہ جلال الدین سیوتی وہ ہے جو فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں مورک بھی ہیں انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا جس سیوتی کی جلال این میں سے کیوں اس لیے کہ دو جلال الدین کی کتاب کو جلال این کہا جاتا ہے ان میں سے ایک تفصیل جو عالم پوس عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلال این پڑھائی جاتی ہے اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوتی ہے اور یہ سیوتی وہ بزرگ ہے جن کو پوری زندگی میں بہتر مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا یہ وہ امام سیوتی ہے وہ اپنی کتاب لحمت القبرہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا جس نے ملاد کے لیے ایک روپیہ خرچ کیا کتنا کتنا عاشقوں کی ملاد والوں کی طرح آواز آئے گئے جس نے کون کر رہی ابوبکر صدیق جس نے ملاد النبی میں ایک روپیہ خرچ کیا اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے اور حوالہ کتاب کا نعمت القبرہ مصنف کا نام امام سیوتی اور یہ سیدیق اکبر کا کول آج پڑا ہے آج تو پہلا پرگرام ہے نا انشاءاللہ آگے کے پرگراماتیں پڑھیں گے دوسری روایت امام سیوتی جو لکھتے ہیں اب وہ ذرا سنیے ملاد سے کیا ملتا ہے ایک شخص تھا جس کا نام ابو آمیر یمنی تھا ابو آمیر یمنی یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجہ کرتا تھا ایک بت تھا اس کے گھر میں یہ اس بت کی پوجہ کرتا تھا اسی کے آگے سلٹے تھا اسی کو مناتا اسی کو سمجھاتا اس کی منتیں کرتا اس کی ایک بیٹی تھی بس ایک لوٹی بیٹی آگ سیندی ہے گونگی ہے لنگڑی ہے لونی ہے اس کا حال یہ ہے ایک دن ابو آمیر نے کہا کہ اے میرے بت میں نے زندگی بٹا دی تیری عبادت کرتے کرتے ایک کام کر میری بیٹی کو شفا دے دے لیکن بت میں کہا طاقت جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ گر گر آتا رہا یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے معبودِ برحق کی تلاش کرنا ہے